موسیقی عمر شاہد حامد میرے نام میری جو کہانی ہے وہ کراچی کی کہانی کے ساتھ یوں لپٹی ہوئی ہے کہ میں میرے والدین کراچی سے باہر سے آئے تھے بٹ میری اپنی پیدائش سکولنگ اور سب سپنٹی میری جو میرا جو کریئر رہا ہے وہ کراچی میں ہی رہا ہے میں نائنٹین سیمٹی سیون میں پیدا ہوا تھا اور آبیسی ایٹیز اور نائنٹیز میں میرے سکول گوئنگ سال تھے جس میں آپ مچور ہوتے ہو اور وہ جو خاص طور پر میڈ ایٹیز سے لے کر آلموس اینڈ آف نائنٹیز تک کا جو پیریٹ تھا وہ کراچی کی تاریخ میں ایک بڑا چوملٹیوس پیریٹ یوں تھا کہ کراچی کی تاریخ میں پہلی دفعہ وائیڈ سپریڈ وائلنس پولیٹیکل وائلنس اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں اور میری آداشت میں بڑی چھوٹی کلاسز سے کلاس فور کلاس فائیو سے اکثر اور بیشتر یہ چیز ہوتی تھی کہ آج پیہ جام ہو گیا ہے سٹرائک ہو گئی ہے کسی ایک پارٹی نے ہرتال کر دی ہے سکول بند ہو رہا ہے تو جس طرح بچے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اس پر بڑی without realizing کی اس کی implications کیا تھیں ہمیں اس کو خوشی ہوتی تھی کہ چلو جی ایک اور دن چھٹی مل گی سکول سے لیکن یہ ہمارا اتنا زیادہ اتنی frequency سے ہی disturbances ہوتی رہیں کہ یہ بلکل ہمارے school life کا ایک حصہ سا بن گیا تھا مجھے یاد ہے کہ جس سال میں نے A-levels کے امتحان دیا 1995 میں جس دن ہمارا شاید economics کا پرچہ تھا یا کیا تھا اس دن بھی شاید بہت wide spread کراچی میں ہرتال تھی وائلنس ہوئی تھی تو سارے جو لوگ تھے جو امتحان کے لئے جا رہے تھے ان کے لئے اسی طرح کی سوچ تھی ہے اس طرح کی وہ planning کر رہے تھے کہ اچھا جی exam center تک کس طرح پہنچیں کیا ہوگا کس کی گاڑی ہے جس پر کوئی سرکاری نمبر پلیٹ ہو تو ان کے ساتھ ہم school چلے جائیں تاکہ ان کو ناکے یا جو بھی checkpoints لگے ہوئے ہیں ان کے ثرو گزر سکیں تو یہ جو میری generation کے لئے جو ایک بڑا جو سب سے واضح image ہے یا داشت کا وہ ان disturbances کا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا کیا ہے social changes بھی کراچی میں اس پیریڈ میں بہت زیادہ ہیں وہ اس طریقے سے کہ ہماری ایک perception تھی اس عمر میں کہ کراچی in many ways ایک زیادہ egalitarian city یوں تھا کہ irrespective کہ آپ کی social class کیا ہے آپ کی intermingling ہر جگہ ہوتی تھی بے شک آپ ڈی ایچ اے میں رہیں لیکن آپ کے دوست پی سی ایچ اس میں بھی ہوتے تھے لیاقت آباد میں بھی ہوتے تھے garden میں بھی رہتے تھے تو ایک قسم کا وہ ایک جب آپ شہر کے دوسرے حصوں میں جاتے تھے تو آپ کی ایک شہر کی جو understanding تھی اور اس شہر سے جو آپ کی linkages تھی وہ بڑھتی ہیں میں سا مستہوں کہ اب زیادہ سے زیادہ اسی طریقے سے جب آپ کھانا کھانے جاتے تھے تو کیونکہ اگر ہر جگہ کی اپنی خاصیت تھی تو آپ burn road جاتے تھے نہاری کھانے یا غفار جاتے تھے تکے کھانے تو اسی طریقے سے آپ شہر کی different parts کو visit کرتے ریگولر بیسنس پر یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ وقت کے ساتھ بدل گئی ہے ایک تو کراچی اب جو میں دیکھتا ہوں بم بلاسٹ ہو رہا ہو ہنگامے ہو رہے ہو لیکن کراچی کے جو دوسرے حصے ہیں اس سے totally unaffected رہتے ہیں ان کو اس سے کوئی connectivity نہیں ہوتی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر کی vibrancy بھی ہے کہ no matter what وہ شہر چلتا رہتا ہے خاص اب کراچی جس نے اتنا زیادہ blow back لائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو انٹر کنیکٹیوٹی ایک شہر کی تھی ایک سنس تھی ایک پورے شہر کی ownership کا وہ پھر کم سے کم ہوتا جاتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں وہ ان جگہوں پر نہیں جاتے کھانا کھانے یا کھیلنے جہاں ہم جاتے تھے ایک نقصان رہا ہے کراچی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بہت سی چیزیں بد قسمتی سے ریگریسی رہی ہیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں یہ بھی جو ویمن سیفٹی کا ایشو ہے اس میں ہم ریگریس ہم نے کیا ہے شاید یقینا بلکہ کراچی جو آج سے چالیس سال اور یہ اگین کراچی جیسے شہر میں زیادہ اس بات کا دکھ ہوتا ہے کراچی ہز جنرلی اگین ون یو کمپیر ایٹ پاکستان کراچی ہز ویلکومنگ ویمن انتو ایٹس ورک پلیس کراچی کا کلچر ہے اس کا بڑا ایک سیٹ حصہ ہے عورتیں یہاں عورتوں کو پرائیوٹ سیکٹر جو لیکن یہ نئی چیز نہیں کراچی یہ پچھلے ساٹھ ستر سال سے ایک روایت چلتی آرہی ہے شاید جو باقی شہروں پاکستان کی ان میں یہ پھر بھی ریلیٹیو نیو ویلی کرنے کراچی میں اس بین ایک اس تیب پر ایک دکھ اس بات کا پہلے 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 اسی طریقے سے جیسے کہ کوئی بھی مرد اس شہر میں کرے تو یہ ہمیں اس ایسپیک پر کام کرنے کی ضرورت ہے بکوز اگر کراچی کہ ہم فورورد ترژیکٹری دیکھتے ہیں تو اس کا بہت بڑا حصہ یوت بلج ہے اور وہ یوت بلج کراچی سے شہر میں زیادہ فیل ہوتا ہے جو اکنومک سرکمسٹانسز ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں مثلا بینگ ای پولیس آفیسر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کراچی میں سٹریٹ کرائم کا بڑا مسئلہ رہتا ہے مسئلہ ہے کیونکہ اس کا سادہ ٹوٹکا ہے وہ ہے کہ اگر آپ ایز ینگ مین آپ آٹھ ہزار روپے کی پسٹل کرائے پر لے سکتے ہیں اور کسی بھی بڑی شارہ پر تین یا چار گاڑیوں کو لوٹ کر وہاں سے موبائل فون چھین کر اس دن کے تیس ہزار روپے کی دہاری بنا سکتے ہیں اور اکنومک لی تیاریزم ایت سکترہ ان کا حل ہو جاتا ہے تو پولیسیng بات جو street crime بنا problem ہے وہ it is tied up to these two factors of course economic circumstances and secondly کہ جو آپ نے بات کی کہ finding creating productive alternatives یہ صرف economic circumstances کی بات نہیں ہے it is also about engaging the youth in a way that they feel that they have a future in this city یعنی ان کا مستقبل اس شہر کے مستقبل مستقبل تائیڈ up ہے تاکہ وہ اس میں stakeholders بنیں ہم stakeholders کی تو بات اکثر کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے لیکن وہ stakeholders ہوتے ہیں وہ اکثر اور بیشتر یا تو مجھ جسے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں یا سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں یا کہیں زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں بزنس من یہ وہ اصل شہر کے سٹیک ہولڈر ہیں اور بہت بڑا طبقہ ہے وہ شہر کی یوت ہے پولیس افسر ہونے کے ناتے کرائیم یا ٹیررزم کے نظریہ سے دیکھتا ہوں خاص طور پر جو پچھلے سات آٹھ سال میں یہ جو کراچی آپریشن چلتا رہا ہے اس میں بڑی مطلب اس میں ایک اپریشن پوائنٹ بھی بہت سی چیزیں تھیں جو کہ مشکل تھیں اور مشکل دن کاٹے اور اس سے پہلے آپریشن شروع ہونے سے پہلے کراچی شہر نے بڑے مشکل دن کاٹے بٹ ہمیشہ کئی چیزوں کے کچھ پوزیٹیو نکلتے ہیں مثلا جو ایک اس آپریشن کے بعد جب جیسے جیسے ہم کراچی کے شہر میں پھرتے ہوتے ہیں جو وائلنس تھی دوزار دس گیارہ بارہ کے پیریڈ میں وہ بالکل اپنے اروج پر رہی تھی زلا ویسٹ کے بہت سے جو تھانے تھے ان میں وہ نو گو ایریاس تھی منگو پیر کواری کالونی ایسی ایسی جی گاؤں پر اور رمضان کے دن تھے اور ایک کرکٹ ٹورنمنٹ نیا نازم آباد میں ہو رہی تھی میں پہلے کبھی نیا نازم آباد گیا نہیں تھا لیکن کیونکہ ایک 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 ٹیوٹی تھی تو میں گیا بلکہ میں نے نائٹ میچ بھی کھیلا اور واپس آتے وے میرا خیال تھا کہ ایسا علاقے میں سنسان جگہ رات کے اس ٹائم آلموسٹ سہری کا ٹائم ہو رہا تھا تین دھائی تین بج چکے تھے بہت زیادہ ایک ڈر یا خوف کی ہوا ہوگی لیکن اور یہ میرے لئے جو یہ وہ پوائنٹ تھا جس میں میں کنونس ہو گیا کہ جو بھی آپریشن ہوا تھا جو بھی ہم نے قربانیا دین تھی پولیس نے رینجز نے شہریوں نے وہ اس مقصد کے لیے پر پوری اتریں کہ اس ٹائم رات کے ہوئی تین ساڑھے تین بجے شہر کا وہ حصہ جو کہ کمپلیٹلی کھلا تھا ٹرافک جیم تھا بلکہ میں کوئی پنتالیس منٹ ٹرافک جیم میں پھنس گیا لوگ اس شہر کے ہر قسم کے ہر طبقے کے ہر سوشل اکنومک کلاس کے ہر ایتنیسٹی کے پتھان مہاجر سندھی پنجابی سڑکوں پر تھے اور یہ کوئی بڑی رات نہیں تھی کوئی ایسی کوئی ایکسیپشنل چیز نہیں تھی رات تھی رمضان کی ہر آدمی اتنا رش تھا روڈ جو کراچی کی ایسنس تھی وہ اس نظریے میں میرے لئے پوری ہو گئے وہ ریزیلینس اس کی ڈائنمزم جس طریقے سے کراچی کے شہری ہمیشہ ایک ایک اکنومک آپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح وہ شہری چاہے کچھ بھی ہو جائے واپس آ جاتے ہیں میدان میں اور ان کے جو بھی باقی سیاسی ڈیفرنس ہوں وہ ایسے اوکیزن پر مل بیٹھ کر ایک ہو سکتے ہیں یک جا ہو جاتے ہیں تو یہ میں ہمیشہ اس دن کو یاد رکھتا ہوں بکوز اس دن مجلس بات کے یقین ہو گیا کہ جو بھی ہم نے مشکلات کا سامنا کیا تھا کراچی میں وہ ورث تھی اگر یہ ریزلٹ اس کا یہ تھا تو یہ ساری چیزیں بہت رہت یہ اکثر اور بیشتر ہر جنریشن جو آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہمارا وقت تھا وہ بہتر تھا اور جو آنے والا وقت ہے وہ اس سے خراب ہوگا میں نہیں ایسا سوچتا میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جو ڈائنیمزم ہے وہ اتنے سانہیں برداشت کر کر کے زیادہ زور و شور سے سامنے آتی رہے ہر جنریشن جو ہے کراچی کی وہ ایک پروسس کے تھو جاتی ہے اور وہ پروسس مشکل ہوتا ہے اس میں بڑا ٹراما ہوتا ہے لیکن جب وہ جنریشن اس پروسس سے نکلتی ہے تو کراچی آئیٹس اور یہ شہر جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے میں جس مدیب جیسے میں نے کہا کہ اگر میں اگر اگر اپنے بچپن یا اپنے لڑکپن کو دیکھتا ہوں تو ہماری دیفائننگ ایشوز اس قسم کے تھے ایتھنک ڈیویزن تبدیلی آئی ہے ایک تو خیر شہر کی ڈیموگرافکس چینج ہوئی ہیں لیکن ایٹھ دی سیم ٹائم یہ جو ایشوز تھے جو ڈیوائیسی ایشوز تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور کراچی کی سٹرنگ جو ہے میں سمجھتا وہ اسی بات میں ہے کہ رادر دن ہم ان ایشوز پر اس طرف اور وہ آپ کو اس شہر کے ہر شہری میں ملتی ہے انٹرپرنیورشپ کی چاہے آپ ایک پتھان بس ڈرائیور ہوں یا آپ میمن سیٹ ہوں اس شہر میں لیکن جو آپ کی سوچ ہے اور خاصتہ پر جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو کومنٹ کرتے ہیں کراچی جو ایک سٹیٹس کو کے ساتھ چلنے کا انسٹنکٹ ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کراچی کی بہت بڑی جو quality ہے اور جو آپ کا سوال ہے کہ میں کراچی کو کس طرح دیکھنا جاتا ہوں میری امید یہی ہے کہ کراچی کی یہ جو ایک تو qualities ہیں ایک مرکنٹائل کا کوئی بڑا شہر دیکھیں metropolitan شہر چاہے لندن ہو نیو یورک ہو انیویر ایلس دی ورل ان کی strength اس بات میں ہے ان دی دی ورسیٹی ان شہروں کی جو ایک گلوبل اس ایسیشن ہے ان شہروں کے جو شہری ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے لندنر یا نیو یورکر یا کراچی آئیٹ سمجھتے ہیں رادر دن اینی ادر دیفنیشن تو یہ جو ایک فیلنگ ہے کامن کراچی کی that is something جو میری امید ہے کہ آگے برقرار رہے اور یہی وہ چیز ہے جو کہ کراچی کی ترقی کا باعث بنے گی کراچی کی جو سب سے بڑی quality ہے as a شہر وہ اس کی resilience ہے بہت کم شہر دنیا میں ایسے ہوں گے جنہوں نے پسلے تیس چالیس سالوں میں وہ چیزیں دیکھی ہیں جو کہ کراچی نے دیکھی ہیں اگین ایک پولیس افسر ہونے کے ناتے میں نے بہت سے یہ چیزیں فرسٹ ہینڈ دیکھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ شہر جو ہے اس کو چاہے کتنی بھی مار پڑ جائے اگلے دن پھر اس شہر کے لوگ اسی طرح اٹھ کر اپنے کام اپنی بزنس اپنی سوشل ایکٹیوٹیز میں اسی جذبے کے ساتھ ری انگیج کرتے ہیں یہ کراچی کی سب سے بڑی سٹرنگ ہے اور اگر میرا کوئی بھی میسج ہو سکتا ہے کراچی والوں کے لئے یہی ہے کہ یہ جو ہماری ریزیلینس ہے اس کو ہم برقرار رکھیں